بسم اللہ الرحمن الرحیم عطیق عثمان اوفیشل چینل کے ناظرین کو ایڈوکیٹ ملک عطیق عثمان کا سلام آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی پولیس آفیسر کسی قسم کی کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کا علاج جو ہے وہ کس طرح کیا جائے گا اس کو ٹھیک کس طرح کیا جائے گا اس کا قانونی طریقہ کار کیا ہے تو آئیے چلتے ہیں اب ویڈیو کی طرف اور سنتے ہیں کہ اگر کوئی پولیس والا آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی جبر کرے تو اس کو ہم قانونی طریقہ کار سے کیسے نبٹ سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پولیس جو ہے یہ بہت نوبل اور رسپیکٹفل پرفیشن ہے اگر ٹھیک طرح سے کیا جائے تو یہاں ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے کہ میں خود کافی عرصہ پولیس میں سرو کر چکا ہوں تو میں اس لیے جانتا ہوں اس بات کو اس بات کے اہمیت سمجھتا ہوں کہ پولیس جو ہے پولیس اور یہ عدالت جو ہے جد صاحبان ہیں یا بھکلا ہیں یہ سمجھ لیں کہ یہاں پہ آپ اس کو خدا کا دوسرا روپ اگر کہیں گے تو پھر بھی غلط نہیں ہوگا کیونکہ جج کے پاس جو کلم ہوتا ہے اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ کسی بندی کی زندگی کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے بعد جو پولیس ہے پولیس کو جو وسیع اختیارات دیے گئے ہیں ہمارے ملک میں تو اس میں بھی ایک پولیس آفیسر اگر اپنی ڈیوٹی ٹھیک طریقے سے سرانجام دے تو میرے خیال میں تو جو اختیارات ایک پولیس آفیسر کے پاس ہیں وہ شاید ایک وزیراعظم کے پاس بھی نہیں ہوتے ایک سوسائٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر پولیس آفیسر سیدھا ہو جائے کسی تانے کا اگر ایسی چو سیدھا ہو جائے تو وہ علاقے کو جنت بنا سکتا ہے تو یہ تھی تھوڑی سی پولیس کے بارے میں جو ہے میں میرا پوائنٹ آف یو جو ہے وہ تو برحال ہر جگہ پہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں تو اکثر جو ہے وہ پولیس میں برے لوگ بھی ہیں ہر معاشرے میں یہ صرف پولیس میں نہیں ہے تو ہر معاشرے میں اچھے لوگ اور برے لوگ بھی ہیں تو اگر خدا نہ خواستہ آپ کا پالا ان برے لوگوں سے کہلی بیڑوں سے پڑ جائے تو پھر ان کا علاج کیسے کیا جائے گا تو آج میں بتاؤں گا آپ کو اس ویڈیو میں کہ ان کا علاج کیسے کیا جائے جی اس میں سب سے پہلے جب آپ کے ساتھ کوئی پولیس والا زیادتی کرتا ہے تو اس میں آپ نے قانونی طریقہ ضرور ضرور اڈاپٹ کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کو جناب ایک پولیس والا آیا پولیس والے آئے انہوں نے آپ کو اٹھایا آپ کو جناب گاڑی میں ڈالا اور جناب تین چار دن یا فرض کریں ایک گھنٹہ ہی رکھ لیا یا اہمی اٹھا کے لے گئے اس کو تنگ کرنے کے لیے تو جناب وہ کچھ دیر بعد یا کچھ دو یا چار گھنٹوں بعد یا ایک دو دن بعد جناب سے کہتے ہیں چاہاں جی چلو ٹھیک ہے جی آپ جائیں کوئی نہیں مسئلہ تو آپ کیا کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے جی تینکیو جی میر بینی حالکہ وہ انہوں نے آپ کے ساتھ بہت ظلم کیا بہت زیادتی کی ایک پولیس آفیسر قانونی طور پر بھی جب وہ کسی کو گرفتار کرتا ہے اگر کسی کا کوئی جرم ہے بھی تو تب بھی وہ چوبیس گھنٹے میں اپنے وہ جو اس ملزم کو جس نے اس نے گرفتار کیا ہوگا وہ عدالت میں پیش کرنے کا ذمہ دار ہے پابند ہے اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ خود مجرم ہے تو یہاں پہ لوگوں کو دس دس دن پندرہ پندرہ دن وہ رپورٹ ہی نہیں کرتے اپنا اتھانے میں روز نامچے میں اس کا ذکر ہی نہیں کرتے نہ کہیں بتاتے ہیں نہ ان کا کئی ریکارڈ ہوتا ہے تو دس دس پندرہ پندرہ دن تشدد کرتے ہیں تو یہ اگر آپ کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح ہو تو پھر پھر اس کو آپ نے صرف یہ کہہ کے نہیں چھوڑ دینا کہ میربانی جی آپ کی آپ نے مجھے گھر جانے دے رہے ہو آپ نہیں پھر اس کا علاج کریں ایسے پولیس والوں کا علاج ضرور ہونا چاہیے جو آپ کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کرتے ہیں پولیس آرڈر دو ہزار دو جو ہے اس کا جو آرٹیکل ایک سو تیرہ جو ہے اس کا رول کی جو وائلیشن جب کرے تو اس کو ڈسمس کیا جا سکتا ہے اس کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے اس کو مختلف سزائیں دی جا سکتی ہیں جن میں جرمانہ بھی ہو سکتا ہے جن میں قید بھی ہو سکتی ہے جس میں قید با مشکت بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پولیس آرڈر دو ہزار دو کا ایک سو پچپن وہ اب اگر کبھی آپ دیکھیں تو اس میں کیا بتایا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی پولیس والا آن ڈیوٹی ہے اور وہ منشیات کا استعمال کرتا ہے اور جس کو جس ڈیوٹی کرنے کا وہ پابند تھا جس ڈیوٹی پر اسے معمور کیا گیا تھا لگایا گیا تھا وہ اگر نہیں کرتا ہے تو اس کی سزا تین سال ہے تین سال قید ہے یا پھر اسے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا پھر دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ایک سو چھپن میں اگر کوئی پولیس آفیسر پولیس آرڈر دوزار دو رول ایک سو چھپن جو ہے وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ بلا جواز اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے کارخانے میں یا آپ کی کوئی جو ذاتی پراپلٹی ہے وہ پولیس والے داخل ہو جاتے ہیں اور آپ کی اس گھر کی یا کارخانے کی یا آپ کی اس کو جائداد ہے اس کی تلاشی لینا شروع کر دیتے ہیں آپ کو تھریٹ کرتے ہیں یا آپ کو کسی قسم کا تشدد کا نشانہ بناتے ہیں تو پھر اگر آپ اس کی رپورٹ کریں گے تو ان پولیس والوں کو پانچ سال تک کی قید ہو سکتی ہے یا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں قانون تو یہاں پر ہمیں بہت سی رائتیں دے رہا ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی پولیس آفیسر کوئی ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے جبر کرتا ہے تھریٹ کرتا ہے تو اس کا علاج ہم کر سکتے ہیں خود پولیس آڈر دوزار دو ہمیں یہ ساری چیزیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ اگر پولیس ایسا کرے تو ان کے ساتھ آپ ایسا کرنے کا حق رکھتے ہیں اور ان کو یہ فلاں فلاں جو ہے وہ سزا دی جائے گی جی اس کے بعد ایک سو ستاون اٹیکل ایک سو ستاون کیا کہتا ہے کہ اگر ایک پولیس آفیسر جو ہے وہ کوٹ کے سامنے ایک بندے کو اس نے جناب پروڈیوز کرنا تھا لے کے آنا تھا سامنے کوٹ نے آرڈر کیا کہ جناب پولیس جائے اور یہ فلاں بندے کو لے کے جناب میرے پاس لے آئے تو پولیس جو ایسا کرنے میں جو ہے وہ ناکام رہتی ہے وہ بندہ جو ہے وہ وہاں پر پروڈیوز نہیں کر پاتی تو پھر بھی اس پولیس والے کو جس کو یہ آرڈر کیے تھے جس نے وہ پانچ ایک سال کی سزا جہاں پہ ایک سال کی سزا ہوگی یا پھر اسے جرمانہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں پی پی سی کی طرف پاکستان پینل کورڈ بھی ہمیں آہ کچھ آہ دیتا ہے سیکشن جس میں یعنی ایک سو چھا سٹھ ہے ایک سو چھا سٹھ میں ہمیں آہ پی پی سی بتاتا ہے کہ یہاں پر آہ پاکستانی شہری کو یہ اختیار حاصل ہے حق حاصل ہے کہ اگر کوئی سرکاری ملازم کوئی سرکاری ملازم کوئی بھی یہاں پہ آئے گا یعنی پولیس والا بھی ہو سکتا ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا بندہ اگر وہ کسی کو غیر قانونی طریقہ سے یعنی اس کو قانون کی طرف سے کوئی اس طرح کا محکمے کی طرف سے کوئی آرڈر نہیں تھا اور اس نے کسی کو نقصان پہنچایا تو اس کو تین سال تک کی سزا اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا پھر دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے جی پولیس میں تو ہم تو کرتے کچھ نہیں ہیں ہمارے لوگ اگر یہ کرنا شروع کر دیتے جن لوگوں کے ساتھ پولیس زیادتی کرتی ہے تو اگر یہ پولیس کوٹ سے رجوع کرتی اور یہ ایسے کالی بیڑوں کا اگر پولیس علاج کرتی تو آج ہمارا جو تانا کلچر ہے وہ ٹھیک ہو چکا ہوتا یہاں تو ہمیں قانون ہمارا تو ہمیں بہت سخت سزائیں دے رہا ہے ایسے پولیس والوں کو اس کے بعد اگر کوئی بندہ کوئی غلط ڈاکومنٹ کوئی پولیس والا کوئی انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے وہ کوئی فوجری ڈاکومنٹ کوئی اس طرح کے ڈاکومنٹ کوئی فراڈ سے کوئی ٹیمپرنگ کرتا ہے وہ اس طرح کے ڈاکومنٹ بنا لاتا ہے انویسٹیگیشن میں کسی کو آہ سزا دلوانے کے لیے یا کسی کو آہ کوئی جرمانہ کروانے کے لیے یا کسی کو نیچہ دکھانے کے لیے کوئی ڈاکومنٹ تیار کرتا ہے تو ایسے بندے کو ایسے انویسٹیگیشن آفیسر کو سات سال کی سزا ہو سکتی ہے جی جناب سات سال کی سزا ہو سکتی ہے اس کے بعد پی پی سی ہمیں ٹو ٹونٹی میں کیا کہہ رہا ہے پاکستان پینل کورڈ ٹو ٹونٹی سیکشن یہاں پہ ہمیں کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو غیر قانونی قید میں رکھے تو اس کو سات سال تک سزا ہو سکتی ہے ہاں جی جناب سات سال تک سزا ہو سکتی ہے اگر کسی کو کوئی غیر قانونی قید میں رکھتا ہے قانون کی طرف سے نہیں تھا وہ بند اس کو اپنے پاس رکھنے کا تو اس کو سات سال تک کی سزا دی جا سکتی ہے ٹھیک ہے جی ہاں اگر یہاں پہ کوئی تشدد کرتا ہے تو اس کو تو اس کو دس ماہ کی سزا دی جائے گی جی یا اس میں چار سو ہاں سی آر پی سی بھی ہمیں یہاں پہ ایک سیکشن دیتا ہے جی فور نائنٹی ون چار سو اکانوے یہ عام طور پر یہ سیکشن یوز کی جاتی ہے حب سے بے حب سے بے جا میں تو حب سے بے جا میں جو ہے اگر کوئی بندہ کسی کو بھی غیر قانونی طور پر اپنے پاس حب سے بے جا میں رکھتا ہے اس کو فری ویل نہیں ہوتی کہیں جانے کی تو وہ مجرم ہے اس بندے کو آپ بازیاب کروا سکتے ہیں فور نائنٹی ون کے ذریعے اگر ہاں یہ اکثر جو بیلف ہوتا ہے اکثر اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں کہ جب پولیس کسی بندے کو پکڑ کے لے جاتی ہے اور وہ اس کی آتھانہ میں رپورٹ درج نہیں کرتی کوئی اس پہ کیس وغیرہ نہیں بناتی اور اس کو اپنے پاس بٹھا لیتی ہے تو جب اس کے ورسہ آتے ہیں تو جو کوٹ میں دائر کی جاتی ہے اپلیکیشن فور نائنٹی ون کے تحت کی جاتی ہے اب سے بیجا کی ٹھیک ہے جی آہ کورپس آہ ہیبیس کروپس کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اس پہ میں الگ سے بھی ایک ویڈیو بناوں گا کیونکہ یہ اس پہ کافی تفصیلی بحث کرنی پڑے گی تو برحل یہاں پہ آپ کو اتنا ہی میں بتاتا چلوں کہ اس میں آپ آپ بنا بندہ پروڈیوز کر سکتے ہیں آہ اگر آپ پاتھانے والوں نے یا کسی بھی بندے نے آپ کے کسی ریلیٹیو کو کہیں اب سے بیجا میں رکھا ہوا ہے غیر قانونی قید میں رکھا ہوا تو وہ آپ وہاں سے اسے چھوڑا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آہ آج کل کیونکہ جدید دور ہے تو انفرمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے ایٹ سیون ایٹ سیون یہ جو ہے آپ کا اس پہ کال کر کے پولیس کے خلاف آپ کمپلین بھی کر سکتے ہیں تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ عمران خان کی حکومت میں کہ اس پہ کافی کاروائیاں ہو رہی ہیں اس پہ ایکشن ہوتا ہے فوری ایکشن ہو جاتا ہے اگر آپ اس پہ کال کریں تو اس پہ فوری ایکشن ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک اور طریقہ کار ہے آپ کے پاس کہ یہاں پہ آپ ڈی پیو صاحب کے پاس جا سکتے ہیں یعنی آپ کا تھانے میں کوئی بات نہیں سن رہا آپ کے ساتھ کوپریٹ نہیں کیا جا رہا تو اب آفیسر جو ہیں یہ آہ ڈسٹرک لیول پہ بیٹھے ہیں تو آہ دیکھا گیا ہے کہ یہ جو ہے یہ کافی پبلک ڈیلنگ اچھی ہے ان کی تو آپ آہ وہ متلکہ تھانے کا اگر کوئی آفیسر آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے ظلم کرتا ہے تو اس کی آپ شکایت جو ہے وہ ڈی پیو صاحب کے پاس بھی کر سکتے ہیں تو اس پہ بھی فوری ایکشن ہوتا ہے ہاں اگر ڈی پیو صاحب کے پاس آپ کی بات نہیں سنی جاتی تو پھر اس کے بعد آپ کا نیکس جو ہے وہ پلیٹ فارم ہے آر پیو صاحب تو آر پیو صاحب پہ بھی آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں کسی پولیس والے کی کسی پولیس افسر کی جو آپ کے ساتھ آہ کوئی ظلم یا زیادتی کرے تو وہاں پہ بھی اگر شنوائی نہیں ہوتی ڈی پیو پہ بھی نہیں ہوتی تھانے میں تو آپ کی نہیں سنی گئی اس کے بعد آپ ڈی پیو صاحب کے پاس گئے ڈی پیو صاحب نہیں بھی نہیں سنی پھر آپ آر پیو صاحب کے ریجنل پولیس آفیسر کے پاس گئے انہوں نے بھی آپ کی بات سنی سنائی کر دی اور اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا اب آپ کے ساتھ پاس پلیٹ فارم بچتا ہے ہائی کورٹ کا ہائی کورٹ میں آپ ریٹ پیٹیشن جو ہے وہ دائر کر سکتے ہیں اور اس پہ ایکشن ایک سو ایک پرسنٹ ہو جاتا ہے تو یہ تھے چند نکات جو میں کافی دن سے چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں تاکہ جو عام آدمی ہے وہ پولیس کی ظلم و زیادتی اور جبر سے بچ سکے اور اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو ان کو پھر ان طریقوں سے جو ہے وہ آپ علاج ان کا کر سکتے ہیں یعنی قانون میں تو بہت سخت سزائیں دی گئی ہیں ایسے لوگوں کے لیے تو آپ امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند آئی ہوگی تو آپ اگر اچھی لگی ہے تو پھر کرنا ہے جی لائک اور شیئر ٹھیک ہے اس کے بعد اگر چینل میرا سبسکرائب نہیں کیا بھی تو وہ بھی آپ کر لیں تاکہ نیکس جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تھینکیو جی اللہ حافظ